ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں رکھنے جا رہاں جس میں کچھ ویڈیوز بھی ہوں گے کچھ تصویریں ہوں گے کچھ حقائق اور کچھ تنقیدی تفسیریں ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص دوسروں کو کھلاتا ہے اپنی پراؤپرٹی بیچ کر کے وہ بھی اس وقت دلی پولیس کے نظروں میں مجرم ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ ناظرین جو پولیس لگاتار ایک احتجاج کرنے والی پر امن حاملہ خاتون کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے صحافیوں کو جیل میں ڈال دیتی ہے ان کے خلاف چار شیٹ تیار کرنے میں رتی برابر آنا کانی نہیں کرتی جتنے ہو سکتے پورے دفعہ ٹھوک دیتی ہے اور ایک شخص دہشتگر تنظیم سے جس کا تعلق ہوتا ہے رنگے ہاتھوں جس کو پکڑا جاتا ہے اس کی چار شیٹ داخل نہ کرنی کی وجہ سے عدالت میں زمانت مل جاتی ہے یہ خبر بھی آئی ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا الیکشنز ہو رہے ہیں راجہ سبا کے کچھ علاقوں کے لیے وہ بھی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے کی کوشش کروں گا کچھ اور قبریں ہیں ستندر جین کو یہ حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے جو تہلی کی وزیر صحت ہیں ان کو آئی سی او میں بھرتی کیا گیا ہے تبلیغی جماعت کے عراقین کی تعریف کو لے کر کے جن پر بعد میں جب سے زیادہ تنقید تفسریہ کیے گئے محمد محسن صاحب اس سے پہلے بھی ایک معاملے کو لے کر کے جو سرخیوں میں رہے تھے آئیے یہ سفسر محمد محسن صاحب کو اس وقت نیا وحدہ ملا ہے نئی ذمہ داری دی گئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں راجستان سے بہت ہی افسوسناک انسانیت کو شرمسار کرنے والی ازدیواجی رشتے کو شرمسار کرنے والی خبر آئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں پہنچانے میں ہماری ضرور مدد کریں ہمارے سیدھی بات اوفیشل پیج کو بھی آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کر کے رکھیں جس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز وہاں بھی دیکھنے کو ملے اور وہاں ہم لوگ شارٹ کلپس کے نام سے جو اہم ترین ہماری کلپس ہوتے ہیں سپر پرائم ٹائم کے اس کے وہاں پر ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی کلپ اپلوڈ کرنے میں اور دوستوں کو پھیلانے میں بھی آسانی ہوتی ہے آپ آفیشل میں بھی جو ایسی دیوات آفیشل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا بہر قیف آئیے ناظرین چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب لے چلتا ہوں آپ کو جمہو کشمیر کے ڈی ایس پی دیویندر سنگ آپ ان کو جانتے ہوں گے اس خبر کو اس فوٹو کو سامنے لائیے جی ہاں ان کو گریفتار کیا گیا تھا اس وقت جب یہ حزب المجاہدین سے تعلوکنے والے دو نوجوانوں کی ساتھ ایک سواری میں جا رہے تھے جمہو کشمیر کے ہائیوے پر اس سال کے آگوزشتہ سال کے آغاز میں اور جن دو لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے ان کا تعلق حزب المجاہدین سے ہونے کی بات آئے تھی اور یہ جو ہے سسپینٹ کر دیے گئے تھے اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگے تھے اور اس کا کنیکشن مختلف علاقوں سے مختلف حملوں میں بھی کیا جا رہا تھا اور عرفان شافی میر نامی جس کو جو اس وقت کوٹ کی جانب سے دہلی پولیس کے جانب سے جس کو بیل مل گیا ہے یا پھر ریلیف جس کو مل گئی ہے نووی دن کے اندر صحیح طور سے چارٹ شیٹ داخل نہ کرنے کی صورت میں چارٹ شیٹ داخل نہ کرنے کے وجہ سے آج اس دہشتگر تنظیم سے رابطہ رکھنے والے ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کو عدالت نے زمانہ دیتی ہے غلطی پولیس کے ہے کس پولیس کی اس پولیس کی جو پولیس جبرن کوئی بھی دفعہ ٹھوکنے میں دو منٹ نہیں لگاتی اپنی چارٹ شیٹ میں مختلف قسم کے الزامات آئیت کرنے میں مسلمانوں کے خلاف ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتی وہ پولیس نووے دن تک ایک ایسے بدنام زمانہ ڈی ایس پی دیویندر سنگھ جس کا تعلق دہشتگردوں سے تھا اس کی چارٹ شیٹ داخل نہیں کر سکی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سب ہو رہا ہے ہندوستان میں کہ خاتیوں کو مجرموں کو ملزموں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے اور جو بے قصور ہیں مظلوم ہیں ان لوگوں کو لگاتار اس وقت نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پر جتنے مل سکتے ہیں اتنے دفعات شامل کی جا رہی ہے دہلی پولیس کی جانب سے یہ دہلی پولیس کی سب سے بڑی ناکامی ہے جو اس وقت عدالت کی جانب سے یہ شخص کو جو ہے بیل ملی ہے ناظرین پولیس کا یہ بھیانک چہرہ آپ نے دیکھا یہاں پر نوے دن تک چارشی داخل نہیں کیا آئیے ایک اور چہرہ دیکھتے ہیں پولیس کا جو بھیانک ہے اور کس قدر بھیانک ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو غریبوں کو کھلاتے ہیں ان کے خلاف معاملہ درج کیا ہے شاہن باغ میں سی اے یو یا نارسی مخالق مظاہرے کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا فلیٹ فروخت کرنے والے ڈی ایس بندرہ کے سامنے اس وقت ایک مسئیبت آکھری ہوئی ہے ان کے خلاف پولیس نے دہلی فساد میں حلاق کانسٹیبل رتنلال قتل معاملے سے متعلق چارٹ شیٹ داخل کر دی ہے اس چارٹ شیٹ سے ایک طرف تو ڈی ایس بندرہ حیران ہے اور دوسری طرف سیکلر ذہن افراد دہلی پولیس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے سیکریٹری نوید حمید نے بھی ٹوٹ کر کے دہلی پولیس کے اس عمل کی مضمت کی اور کہا کہ سیاسی آقاوں کے ہدایت پر بے قصوروں کو حدب بنانا مناسب نہیں ہے دراصل دہلی باشندہ ڈی ایس بندرہ ایک وکیل ہیں انہوں نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف کھل کر احتجاج درج کیا تھا اور شاہنباد کے ساتھ ساتھ چاندباک کے مظاہروں میں پبلک کیچن اور لنگر سرویش شروع کی تھی اس کے لئے کئی اخبارات کی سرخی بنے لیکن اب ان کا نام دہلی فساد سے جوڑا جا رہا ہے اس تعلق سے نیس پورٹل ڈی کوئنٹ نے ایک ریپورٹ شائی کے جس میں بندرہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا میں صرف وہ لنگر باٹنے کا کام کرتا تھا کیا آخر یہ جرم ہے بندرہ نے اپنے اوپر لگے سبھی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے صرف لنگر دینے کا کام کیا میں نے وہی کیا جو میرا مذہب مجھے سکھاتا ہے جو ہمارے گروہ نے ہمیں سکھایا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کے لئے حالانکہ ان کا نام رتنلان کے قتل کو لے کر درجگی کے چارشیٹ میں موجود سترہ ملزمین میں شامل نہیں لیکن رائٹ ونگ ویب سائٹ ووپ انڈیا نے اپنی ریپورٹ میں پورا فوکس بندرہ اور اس تشدد میں ان کے شامل ہونے کو لے کر کیا ہے بندرہ کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ ویب سائٹ نے ان کی بات رکھنے کا موقع بھی فراہم نہیں کیا اور خود با خود جو ہے جھوٹی قسم کی جو ہے ریپورٹ درج کرنا شروع کر دی بہرحال دہلی پولیس کی چارشیٹ کے مطابق تشدد میں ڈی ایس بندرہ سلمان صدیقی سلیم خان سلیم منہ شاداب اختر اور کچھ دیگر لوگوں کا ہاتھ تھا یہ کہا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر تشدد پھیلانے کا کام کیا اور اس طرح کے نوجرون پر الزام لگایا ہے پولیس نے کچھ گواہوں کی بنیاد پر بندرہ کے خلاف الزام آئید کیا بتایا جاتا ہے کہ کانسٹیبل سنیل اور گیان سنگھ نے اس تعلق سے اپنے گواہی دی چارشیٹ کے مطابق ان دونوں کی ڈیوٹی اسی علاقے میں تھی ایک دیگر گواہ کا کہنا کہ بندرہ نے سبھی لوگوں سے کہا کہ باہر نکل کر سی اے کے خلاف مظاہرہ کریں انہوں نے کہا کہ میں مظاہرین کے لئے لنگر اور میڈیکل کیمپ لگاؤں گا پورا سکھ طبقہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے اگر آپ لوگ ابھی باہر نہیں آئے انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ میں نے جیسا کہ بہلے بتایا میں نے وہاں صرف لنگر لگانے کا کام کیا تھا یہ میری سکھ مذہب کا ایک حصہ ہے اس دوران ہر طبقے کے لوگ وہاں آئے اور انہوں نے بغیر کسی تفریخ کے وہ لنگر کھایا پھر چاہے وہ پنجاب سے آئے سکھوں یا پھر مقام مسلم سبھی لوگ وہاں لنگر کھاتے تھے بندرہ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے سکھوں مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو قائم رکھنے کا کام کیا میری اس کام کے حوصلہ افضائی کی جگہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح عصبیت بھریوی ہے دلی پولیس کی ذہن میں جو لوگ کھانا کھلا رہے تھے اس پر جبراً کوئی نہ کوئی کیس تھوپ کر کہ اس وقت پوری طرح سے عصبیت کا مثال پیش کر رہی ہے یہاں کی پولیس جس پر بھروسہ کرنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے بہر گئے ناظرین آئیے اگرے خبر کی جانی پڑتے ہیں دہلی کے وزیر صحت کو تین دن پہلے کورنا پوزیٹیو ہونے کی خبر آپ نے سنی تھی آج ان کے حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے جن کو آئی سی او میں لے جایا گیا ہے ارونٹی لیٹر پر رکھا ہے یہ بتایا جا رہا ہے دہلی کے وزیر صحت ستندجین کی طبیعت خراب ہونے اور میکس اسپیتال میں انتخل کیے جانے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ ارونٹ کے اجریوان نے بھی جواب دیا ہے کہ آج سیٹی اسکین ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ ان کے پیپڑوں میں نیمونیا کے بیچ پڑ گئے ہیں انہیں صبح سے زیادہ تھکن اور چکر کا حساس ہو رہا ہے ڈاکٹر جو بھی مشورہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا یعنی کہ ان کے حالت اس وقت بہت ہی خراب بتائی جا رہی ہے جس کے وجہ سے مختلف قسم کی ٹیوٹ اس وقت لوگ کے سامنے آتے ہی جا رہے ہیں بہرگرد ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب اور خبر ہے راجہ سبا کے لئے خالی بھی انیس نشستوں پر جو آج ووٹنگ کا عمل جاری تھا آج کے الیکشن میں انیس سیٹوں میں سے آٹھ پر سخت ٹکر کی امید ہے اس وقت راجہ سبا میں بی جی پی کے پاس پچہتر اور کانگریس کے پاس انتالیس سیٹیں ہیں مختلف ریاستوں میں جن انیس سیٹوں پر انتخاب ہو رہے ہیں ان میں آندھرا پردیش گجرات گجرات میں چار چار راجستان اور مدیہ پردیش میں تین تین چھارکن میں دو اور منیپور میں کھالیا میزورمی ایک ایک سیٹ ہے جن کے لئے جو آج ووٹنگ ہوئی ہے اور گجرات میں راجہ سبا کی چار نشستوں کے لئے جمعہ کو ووٹنگ ہو رہی ہے درمیان بھارتیہ ٹرائبل پارٹی بی ٹی پی کے دو آراکین اسمبلی نے کہا نہیں کرائی جاتی مدیہ پردیش میں راجہ سبا کی تین سیٹوں کے لئے ووٹنگ ہو رہی ہے اس درمیان کانگریس پارٹی کے رکنہ اسمبلی کنال چودری جو کورنہ وارس پوزیٹیو ہیں پی پی کیٹ پہن کر ووٹ ڈالنے پہنچے جو تصویر آج بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی رکنہ اسمبلی کنال چودری کچھ دن پہلے کورنہ وارس ٹیسٹ میں پوزیٹیو پائے گئے تھے بہرکیف ناظرین ان مختلف علاقوں میں آج ووٹنگ ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکل کر کے آتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے بہت ہی زیادہ دو تین علاقوں میں جو ہے دو تین سیٹوں پر بہت زیادہ گھنسان کی جو ہے چیلنجنگ ووٹنگ ہونے کی بات کہی گئی ہے ناظرین آئیے کرناٹک کے آئیے سفسر محمود محسن کی بات کرتے ہیں جن کو اس وقت ایک نئی ذمہ داری دی گئی ہے حکومت کی جانب سے ناظرین تبلیغی جماعت کے آرکان کی تعریف کرنے کے بعد سرخیوں میں آنے والے آئیے سفسر محمود محسن کو کرناٹک حکومت نے نئی ذمہ داری دی ہے محمود محسن کو ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی سیکریٹری کی طور پر اس وقت مقرر کر دیا گیا ہے بین نوری کے یہ میس بلڈنگ میں اپنی نئی ذمہ داری کا جائزہ لینے کے بعد محمود محسن نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ ریوینیو میں انہیں متاثرہ خاندانوں کی باز آبادکاری کی ذمہ داری سوپی گئی ہے جو عوام کے لیے کافی احمد رکھتی ہے ناظرین یاد رہے کہ محمود محسن دو مرتبہ سرخیوں میں چھائے رہے تھے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ کو یاد ہوگا اگر تو آپ کو یاد آنا چاہیے کہ لوگ سفہ انتخابات کی مہیم کے دوران وڑیشا کے سمبل پور میں وزیراعظم نرند مودی کے ہلیکاپٹر کی چیکنگ کرنے پر انہیں الیکشن کمیشن کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک طرف ان کی بہت زیادہ تعریف بھی ہوئی تھی ان کی حمد کو لے کر کے کہ کس طرح انہوں نے وزیراعظم نرند مودی کے ہلیکاپٹر کی چیکنگ کی تھی دوسری چانب ظاہر سی بات ہے بھکت لو جو ہے پوری طرح سے ان کو نشانہ بنائے تھے اور بی جے پی کی طرف سے اس وقت سمبل پور میں محمد محسن ایلیکشن آبزرور کے طور پر معمور تھے پی ایم مودی کے ہلیکاپٹر کی چیکنگ کا معاملہ پوری طرح تنازے کا سبب بنا تھا اور الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابات کی ذمہ داری سے معاتل بھی کر دیا گیا تھا لیکن بہت ساری جگہوں پر ان کی تعریف بھی ہوئی تھے اور حمد کی داد بھی دی گئی تھی دوسری مرتبہ محمد محسن صاحب اس وقت سرکیوں میں آئے جب حالیہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین کی بات آئی اور پورا میڈیا پوری طرح سے تبلیغی جماعت کے عراقین کو لے کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو انہوں نے جو ہے تبلیغی جماعت کے عرقان کی تعریف کی تھی جس کو میڈیا نے بہت زیادہ پھیلایا تو پھر اس کے بعد جو یہاں کی حکومت کی جانب سے وجہ بتاؤ نوٹس ان کے نام جاری کی گئی جس کے بعد یہ معاملہ بھی کئی دنوں تک چھایا رہا یہاں کے مقامی میڈیا میں بہرکیف اس وقت ان کو ایک نئی ذمہ داری دی گئی ہے تبلیغی جماعت کے عرقان کو محمد محسن نے اپنے ایک ٹویٹ کر کے ان کو ہیرو قرار دیا تھا اس پر ریاست حکومت نے انہیں وجہ بتاؤنا اور نوٹس بھی جاری کیا محمد محسن نے کہا کہ انہوں نے مقررہ وقت کے اندر اس نوٹس کا جواب دیا اس تنازے کے بعد محمد محسن کے لئے راحت کی بات یہ ہے کہ ریاست حکومت نے انہیں نئی ذمہ داری سوپی ہے محمد محسن نے کہا کہ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ میں ایک پرنسپل سیکریٹری اور دو سیکریٹری کے عہدے موجود ہیں انہیں محکم ریوینیو کی بازابادکاری کے شعبے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے جو عام عوام کے لئے بہت زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہوگی بھائی قیف محمد محسن صاحب کو ان کا یہ نیا عہدہ مبارک ہو ناظرین آئیے بات کرتے ہیں اب راجستان کی جہاں سے ایک شرمناک انسان سوز اور ازدیواجی زندگی میاں بیوی کی درمیان کی جو ایک اچھی زندگی ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے جہاں راجستان کے الور زلے کے شہجام پرتھانہ علاقے میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا شادی کے وقت ساتھ پھیرے لینے اور بیوی کا تحفظ کرنے کی قسم کھانے والے اپنے دھرم کے مطابق ایک شخص نے دوست سے اپنے بیوی کے عبر روئیزی کروا دی ہے اس دوران وہ جائے واردات پر لاتی لے کر پہنے داری بھی کرتا رہا میاں بیوی کے رشتوں کو شرمسار کرنے والے اس واردات کو سن کر آج ہر کوئی حیران ہے پولیس نے ملزم شوہر اس کے دوست کو گریفتار کر لیا ہے یہ واردات انیس دن پہلے کی بتائی جا رہی ہے جو اب نکل کر کے سامنے آئی ہے شہہ جانپور کے تھانہ افسر سرندر سنگھ راوت نے بتایا کہ علاقے کے رہنے والی 35 سال کے ایک شادی شدہ خاتن نے ہریانہ کے رہنے والے اپنے والد کے ساتھ چار جن کو تھانے میں آ کر اس باوت ریپورٹ درج کروائی تھی متاثرہ نے بتایا کہ اس کا شہر اس کو گوشتہ 31 میں کو شہہ جانپور بازار چلنے کے بعد کہہ کر گھر سے بائک پر بٹا کر اپنے ساتھ لے گیا راستے میں شہہ نے اپنے دوست مچو عرف بلونت دھانک کو بھی بائک پر اپنے ساتھ لے لیا اور پھر اس طرح خاتون کا الزام ہے کہ راستے میں سنسان جگہ پر ایک تبارہ بناوا تھا وہاں شہہ نے بائک روک دی اس کے بعد تینوں اس کے اندر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری چیز سامنے لائی گئی ہیں بلکہ اب ناظرین تفصیل میں ہمیں جانا نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح میاں بیوی کے رشتوں کو تارتار کر دیا ایک شخص میں یہ خبریں ایسی ہوتے ہیں جو سامنے نہیں لائی جاتی لیکن پھر بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے اور ہم لوگ کس طرح کے دور سے گزر رہے ہیں اس کو سامنے لانے کے لیے اس طرح کے خبریں لانا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے بہر قیم ناظرین آپ اس خبر کو سنیں اور مجھے ہاں پر اجازت دیں دوستو پھیلائیں اس وقت یہ پرائم ٹیم میتنائی ہے انشاءاللہ پھر شامنے ملاقات ہو سلام علیکم